السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ ایک حافظے قرآن لڑکی کو سام کے ساتھ قبر کے اندر کیوں دفنایا کیا ناظرین محترم یہ واقعہ بہت عبرتناک واقعہ ہے لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس واقعے سے عبرت حاصل ہو سکے پیارے دوستو تیز بارش ہو رہی تھی اما حاجرہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے اس نے رو رو کر سارا محلہ آسمان پر اٹھا رکھا تھا کہاں گئی واپس آجاؤ خدا کے لیے چھیں بچ چکے ہیں مغرب کا اندھیرہ ہر طرف چھا گیا ہے پتہ نہیں میری بیٹی کہاں گئی کیا کر رہی ہوگی اما حاجرہ ہمارے گھر میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ چل کر ان کی بیٹی کو ڈھونڈوں مگر اتنی تیز بارش میں میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی اما نے کہا بارش رکنے دو پھر چلے جائیں گے اما حاجرہ کی نظر بھی تیز نہیں تھی کہ وہ اکیلے جا سکتی بیچاری لاتھی کے سہارے چلتی تھی اور اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا میرے پاس ہی اپنا ہر مسئلہ لے کر آتی تھی ساڑھے چھے بجے تھے بارش رک چکی تھی میں نے گھر سے بڑی ٹار چلی اور اما حاجرہ کو ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑی اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی پڑوس والے صادق چاچا مسجد جا رہے تھے ہم دونوں عورتوں کو اس اندھیرے میں باہر جاتا دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے تم لوگ اس وقت کہاں جا رہے ہو اما حاجرہ روتے ہوئے بولی بیٹا کیا بتاؤں میری بیٹی آج مدرسے سے واپس نہیں آئی میں اس کے لیے سخت پریشان ہوں میں اس کے مدرسے اکیلے جا بھی نہیں سکتی اس بیٹی کو لے کر مدرسے والوں کے پاس جا رہی ہوں دعا کرو میری بیٹی مل جائے اما حاجرہ رو رہی تھی چچا صادق نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے میں نے خدا کا شکر ادا کیا اندھیرے میں تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا چچا صادق بھی ہمارے ساتھ ہو گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم مین سڑک پر تھے سڑک کے آس پاس لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی موسم بہت سہانا تھا مگر ہمارے ساتھ اس خوشگوار موسم کا کوئی اثر نہیں تھا کیونکہ ہم دونوں کو بلکہ ہم تینوں کو ماہا کی فکر کھائے جا رہی تھی کہ تب ہی کانوں میں ہلکی ہلکی چیخ کی آواز بڑھنے لگی کہ کوئی دھیرے دھیرے رو رہا ہے اما حاجرہ کی نظر تو بہت کمزور تھی مگر کان بہت تیز تھے کہنے لگی مجھے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز آ رہی ہے یہیں رک جاؤ اور روشنی ادھر ادھر ڈالو دیکھو میری بیٹی یہاں پر بیٹھی رو رہی ہے اما حاجرہ کی بات صحیح تھی ہم لوگ رک گئے میں نے ٹارچ کی روشنی جب گھاس پر ڈالی تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی کچ گئی کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے ماہا زخمی پڑی ہے اس کے چیرے سے خون بہ رہا ہے اور حالت بہت نازک تھی اسے دیکھ کر میری بھی چیخیں نکل گئیں میں نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا وہ بہت دردناک اور دل دہلا دینے والی حالت تھی وہ زمین پر یوں پڑی تھی جیسے کوئی جنور کا بچہ ہوتا ہے یہ دیکھنا تھا کہ اما حاجرہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہائے کس نے میری بچی کی یہ حالت کر دی میں کہاں جاؤں گی اپنی جوان بیٹی کو لے کر کس سے حساب مانگوں گی سچ بتا میری بیٹی کس نے یہ سب کچھ کیا ہے اما حاجرہ اپنی بیٹی کو جنجھوڑتے ہوئے بولی اما کچھ بھی تو نہیں ہوا تمہاری بیٹی کو ہو سکتا ہے کہ کسی نے گاڑی سے ٹکر مار دی ہو نہیں میں یہ نہیں مان سکتی اما حاجرہ زور زور سے چلانے لگی وہ اتنا روئی کہ اس کا گلہ بیٹ گیا تھا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں چچا صادق نے گاؤں سے کچھ لوگوں کو بھلایا جو چرپائی لے کر آئے یوں اما حاجرہ کی بیٹی ماہا کو چرپائی پر ڈال کر گھر لے جایا گیا میں نے سوچا تھا کہ شاید اس کا علاج معالجہ کیا جائے گا مگر اس نے تو راستے میں ہی دم دور دیا تھا جب گھر جا کر اس کی لاش کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل تھنڈی ہو چکی تھی اما حاجرہ رونے لگی کہنے لگی کہ میں کتنی بدنصی ماں ہوں جس کی حافظے قرآن بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی محلے کے سب ہی لوگ اگٹھے ہو گئے تھے سب کو پتا چل گیا تھا کہ اما حاجرہ کی حافظے قرآن بیٹی ماہا کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے مگر لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے کوئی کہتا اس کی بیٹی نے خود ہی کچھ کیا ہوگا تو کوئی کہتا کہ اگر یہ حادثہ ہوا ہے تو اس لڑکی نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا خیر جتنے موں اتنی باتیں مگر ابھی اصل معاملہ تو پیچھے تھا وہ راز جس پر سے پردہ اٹھنا ابھی باقی تھا اما حاجرہ کو تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا مجھے کہنے لگی کہ بیٹی میرے دل میں ایک بات ہے جو میں تم سے کہوں گی اور وہ میری بیٹی کی آخری خواہش بھی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کبھی اس دنیا سے اکیلی چلی جائے گی اگر پتا ہوتا تو میں اس کے ساتھ اپنا روئیہ اچھا رکھتی پوری کروں گی اگر نہیں کی تو خود کو گناہگار سمجھوں گی میں اپنی بیٹی کو کفن میں نہیں بلکہ اس کے کرتے میں دفناؤں گی اما حاجرہ نے ایک سفید پھٹا سا کرتا میرے سامنے کر دیا یہ کیا ہے اما حاجرہ یہ اس کا وہ کرتا ہے جس میں میری بیٹی نماز تحجد پڑا کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ یہی کرتا جسے پہن کر میں اللہ تعالی سے ملنا چاہتی ہوں اس کا مطلب اسے اپنی موت کا پہلے سے ہی پتا تھا اما حاجرہ اپنی بیٹی کو بہت پاک ساف سمجھ رہی تھی مگر ایسا نہیں تھا باہر کے لوگ جو باتیں کر رہے تھے انہیں سن کر تو انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے میرے لیے اما حاجرہ کی پریشانی تو ناقابل برداشت ہو رہی تھی مگر کیا کرتی ان کی بیٹی کو وہ کرتا پہنانا تھا میں اور میری والدہ نے جب اما حاجرہ کی بیٹی کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو ہم پر ایسے کئی راز من کشف ہوئے جنہوں نے ہمارا دل دہلا دیا تھا ہم نے بڑی مشکل سے اما حاجرہ کی بیٹی کو غسل دیا تھا حالانکہ وہ حافظ قرآن تھی مگر اس کی میت کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہماری سمجھ سے باہر تھا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی کسی حافظ قرآن اور نماز اور تحجت کی پابند لڑکی کے میت کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے میرے ذہن میں خوف نے ڈیرے ڈال دیئے تھے انسان حفظ کرنے سے باز رہنا چاہیے کیونکہ جو انسان قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے تو اس کے ساتھ اللہ تعالی جو معاملات کرتا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا مگر میں اما حاجرہ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کے بارے میں اسے ایسی شرمناک حقیقت پتا چلے کہ اس کا اپنا بھی دل پریشان ہو جائے اس لیے میں چپ رہی تھی مگر لوگ کہاں چپ رہنے والے تھے لوگوں کے تو مو میں زبانیں ہوتی ہیں اور تیر جیسی زبان محلے کی ایک عورت نے لاش کو دیکھ کر ایک عجیب بات کہی تھی اما حاجرہ کو روتا دیکھ کر اس نے جو فکرہ کسا تھا وہ عزت نفس کو مجروع کرنے والا تھا بولی کہ اما حاجرہ تم نے تو اپنی بیٹی کی پارسائی کی صفائیاں دھی تھی لیکن اگر تمہیں اتنی ہی پارسائی لگتی ہے تو تم اس کی لاش کا پوس مارٹم کیوں نہیں کروا لیتی تمہیں صاف سمجھا جائے گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے کسی گھاڑی نے ٹکر ماری ہے یا پھر اما حاجرہ نے اس کے مو سے ہی بات کھینچ لی اور اس کے چہرے پر زوردار تماشہ دے مارا خبردار جو تم نے میری بیٹی مرہوم کے بارے میں بکواس کی میری بیٹی پاک اور صاف تھی اور اس کا کردار شیشے کی طرح شفاف تھا تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے اما حاجرہ کی بات سن کر میں سن ہو کر رہ گئی تھی میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے تمہاری بیٹی کے میت میں کیا دیکھا ہے اما حاجرہ کا غرور اور مان میں توڑنا نہیں چاہتی تھی اسے اپنی بیٹی پر بھروسہ تھا میں چاہتی تھی کہ اس کا یہ بھروسہ قائم رہے پوس مارٹم کی بات نے اما حاجرہ کو پریشان کر دیا تھا بیٹی کا جنازہ گھر سے اٹھنے کے بعد گھر میں عجیب سی دہشیت اٹھ رہی تھی میں اما حاجرہ کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ پھر سے پوٹ پوٹ کر رونے لگی دیکھا تھا تم نے اس سکینہ نے کیا بات کی کہ میری بیٹی کا پوس مارٹم ہونا چاہیے ارے ایسا کیا کر دیا میری بیٹی نے لیکن بیٹا آج کل زمانہ بھی تو خراب ہے میرا دل بہت بری طرح چھلنی ہو جگا ہے کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا حادثہ ہوا ہے نہیں اما تم خواہ مخواہ شک مت کرو اپنی بیٹی کے بارے میں اچھا سوچو اس کی مغفرت کی دعا کرو میں نے جھوٹے دل سے اما حاجرہ کو تسلی تو دے دی مگر میں بھی جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے پر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ راز کبھی بھی چھپ نہیں سکتا کیونکہ جب اما حاجرہ کی بیٹی کو قبر کے اندر دفنانے لگے تو جو بھی قبر کھو دیتے اس کے اندر سامپ نکل آتا لوگوں نے جیسے تیسے کر کے اما حاجرہ کی بیٹی کو اسی قبر کے اندر ہی دفنا دیا جس کے اندر سامپ تھا اور اس کو سامپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قبر میں دفنانے کے بعد ماہا کے ساتھ وہ ہوگا جو آج تک کسی نے دنیا میں ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی کی قبر پر ایسا کوئی منظر دیکھا کیا جو کہ ماہا کی قبر پر دیکھا جانے والا تھا میت کو دفنانے کے بعد حاجرہ بی 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 بری طرح سے بے چین تھی کہنے لگی میرا شہر تو اس دنیا سے پہلے ہی چلا گیا ہے اب میری بیٹی بھی نہیں رہی میں کس کے پاس جاؤں گی حاجرہ بی بی پھر سے رونے لگی پھر کہنے لگی کہ میرے ساتھ میری بیٹی کی قبر پر چلو میں وہاں جا کر اپنے آنسو بہانہ چاہتی ہوں اما حاجرہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو رات کا وقت ہو گیا ہے ایسے وقت میں قبرستان نہیں جاتے میں نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ تھی کہ سمجھنے سے باز نہیں آ رہی تھی نہیں مجھے جانا ہے میں اپنی بیٹی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں میں اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں اما حاجرہ بازد ہو گئی میں نے والدہ سے اجازت طلب کی اور اما حاجرہ کے ساتھ چلی گئی رات کا اندھیرہ ہر طرف پھیل چکا تھا اما حاجرہ نے سفید چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی ہم دونوں قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے ہلکی ہلکی تھنڈی ہوایں چل رہی تھی اما حاجرہ مجھ سے بار بار عجیب سوال کرتی تمہیں کیا لگتا ہے بیٹی کہ میری بچی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر خوش ہوگی یا پھر پریشان ہوگی اما حاجرہ کے عجیب و غریب سوال سن کر مجھے اس پر ترس آ رہا تھا مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی اس پر ایک اور قیامت ٹوٹنے والی ہے ابھی تو اسے اپنی بیٹی کے بارے میں ایک راز کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم تھا پانچ ہی منٹ کے بعد قبرستان آ گئے ہم لوگ جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوئے تو ہمیں سامنے ہی ماہا کی قبر نظر آ گئی مگر قبر کچھ کالی کالی سے ہی معلوم ہو رہی تھی اما حاجرہ کی حالت دیکھنے والی تھی ٹارچ کی ہلکی سی روشنی میں مجھے کچھ صحیح نظر نہیں آ رہا تھا تب ہی مجھے اپنے پاؤں پر کسی نرم سی چیز کا احساس ہوا میں چونگ گئی میں نے ٹارچ قریب کر کے دیکھا تو میرے دل کو زوردار جھٹکا لگا میرے تو قدموں تلے زمین نکل گئی تھی آدھے ہاتھ جتنا کالا سام میرے سلیپر کے نیچے آ گیا تھا میں تو سر سے پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو گئی میری ٹانگیں کامپنے لگی تھی تب ہی میری آنکھیں اندھیرے کے ساتھ مانوس ہوئیں تو میں نے وہ منظر دیکھا کہ اس کا خوف آج بھی میرے دل میں باقی ہے ماہا کی قبر کے ارد گیرد کالے اور لمبے سامپوں نے حسار بنا رکھا تھا ایک سامپ میرے قدموں کے نیچے بھی تھا یہ سامپ ماہا کی قبر سے کافی فاصلے پر تھا شاید ہمیں اس بات سے خبردار کر رہا تھا کہ آگے مت بڑھنا ورنہ تمہارا نقصان ہوگا اما حاجرہ کی نظر تو کمزور تھی وہ اس سے پہلے کے قبر پر جا کر دھیر ہو جاتی میں نے اسے روک لیا اما حاجرہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو میں نے اسے اصل بات سے بے خبر رکھتے ہوئے کہا تم کہاں جا رہی ہو تمہاری بیٹی مر گئی ہے اس کی قبر پر تم لیٹی ہوگی تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی چلو گھر چلو یہ ظلم مت کرو میرے کلیجے کو تھنڈ پڑھنے دو اما حاجرہ قبر کے قریب ہی بیٹھ گئی اور زور زور سے بین کرنے لگی میں نے ہی چاہتی تھی کہ اسے ان سامپوں کے بارے میں پتا چلے اسے رات کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا میں چاہتی تھی کہ اس کی یہ خوش فہمی قائم ہی رہے مگر میرا اپنا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور میں اما کے دل کو ٹھیس نہیں پنچانا چاہتی تھی اس لیے میں بڑی مشکلوں سے اما حاجرہ کو وہاں سے واپس لے آئی مگر کون کسی کو روک سکتا ہے اگلے ہی دن اثر کے وقت اما حاجرہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کی قبر پر پہنچ گئی اس بار میں بھی اس کے پیچھے گئی کیونکہ اب میرے ذہن میں اور میرے دل میں اما حاجرہ کی ہمدردی کے علاوہ اس قبر کا تجسس بھی تھا میں جاننا چاہتی تھی کہ رات کو جو کچھ میں نے دیکھا کہیں وہ خواب یا کوئی گمان تو نہیں تھا کیونکہ بعض اوقات قبر کے خوف کو لے کر انسان کا وہم اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ عام قبر بھی خوفناک نظر آنے لگتی ہے اثر کا وقت تھا دھوپ کھلی کھلی سی تھی روشنی تیز تھی اتنی واضح اور صاف روشنی تھی کہ اما حاجرہ بھی سب کچھ صاف صاف دیکھ سکتی تھی قبرستان میں داخل ہوتے ہی میری نظر ماہا کی قبر پر پڑی اور اما حاجرہ نے بھی اسی وقت قبر کا نظارہ کر لیا اور پھر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ قبر کے باہر یہ حال ہے تو اندر کیا ہوگا میں نے بھی دیکھا تو قبر میں اور زیادہ کالے سام تھے قبر کے اوپر اتنے زیادہ سام تھے کہ قبر کالی ہو گئی تھی اور اندر کی مٹی نظر نہیں آ رہی تھی میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ابھی اس کے آگے جو ہونے جا رہا ہے وہ مجھے پھر سے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گا مگر سوال تو یہ تھا کہ ایک حافظ قرآن لڑکی سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ وہ اس دنیا میں اس طرح زلیل و رسوہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس گئی اور پھر اس کی قبر کا بھی پردہ نہ رہا اس کے اوپر بھی سامپ آ کر اس قدر جمع ہو گئے کہ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی قبر کے قریب بھی جائے میرے لیے یہ سب کچھ دیکھنا مشکل تھا مگر اما حاجرہ تو ماں تھی لوگوں کی طرح باتیں کرنے کے بجائے وہ اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان ہو گئی کہنے لگی میں مفتی صاحب کے پاس جاؤں گی ان سے پوچھوں گی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا کیا کروں کہ اس پر سے عذاب کم ہو جائے کاش مجھے کوئی بتا دے کہ میری بیٹی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا اما حاجرہ روتی پیٹتی مسجد میں گئی اس نے اپنے گھر میں جتنا راشن تھا نکال دیا اس سے کھانا پکایا اور غریبوں کو کھلایا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری بیٹی پر سے عذاب کم ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا مہا کی قبر پر مسلسل کالی سام ڈیرے جمعے ہوئے تھے اور وہ اتنے زیادہ تھے کہ کوئی انہیں ہٹانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا پھر قدرت کے کاموں میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے یہ تو قدرت کا نظام ہے اگلے ہی دن سب لوگ حیران ہو گئے تھے کیونکہ اما حاجرہ کے گھر کے باہر ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا تھا کہ لوگ اما حاجرہ پر ترس کھانے لگے اس نے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر رکھ دیا تھا روتی ہوئی وہ صدائیں لگاتی کوئی غریب ہو آ کر میرے گھر سے جو چاہے اٹھا کر لے جائے میں اپنا سب کچھ اپنی بیٹی کے نام پر صدقہ کرتی ہوں کسی کو میرے گھر کھانا ہو تو آ کر کھانا کھالے میں اپنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہی ہوں اے میرے رب میری بیٹی کو ماف کر دے اما حاجرہ نے پہلے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر سڑک پر نیلام کر دیا کسی کو کوئی چیز سستے داموں میں دے دی تو کوئی بیواؤں کو مفت دے دی اما حاجرہ اپنا سر پیٹتی اور کہتی کہ مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے اپنی بیٹی کی آخرت بچانا چاہتی ہوں اما حاجرہ کے گھر کا سارا سامان ایک ہفتے میں غریب گربہ اٹھا کر لے گئے ظاہر ہے لوگوں کی اپنی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں اما حاجرہ نے سوچا تھا کہ صدقہ اور قربانی کرنے کے بعد عذاب ہٹ جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا اما حاجرہ ہر روز جا کر اپنی بیٹی کی قبر دیکھتی تو بدستور وہاں پر سامپ جمع رہتے یہ دیکھ کر اما حاجرہ سوچنے لگی کہ آخر اس کی بیٹی سے کون سا اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اسے اتنا ساکت عذاب ہو رہا ہے اما حاجرہ کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل تھا وہ لٹ پٹ گئی تھی اب تو وہ اپنے گھر میں بیٹھی بس خالی نمک کے ساتھ روٹی کھاتی تھی لوگوں کو اس پر ترس تو آتا مگر اسے خود پر ترس نہیں آتا تھا ایک دن اما حاجرہ نے اپنے زیور بھی بیچ دیئے جو کہ اس کا سب سے قیمتی اور سب سے آخری اصاسا تھا زیور بیچ کر اس نے جیسے خود کو اللہ تعالی کے آگے سوم دیا تھا اور اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا جو وہ بیچ پاتی سڑک پر آگئی تھی مگر اس سب کے باوجود بھی اس کو یہ جان کر حیرانگی ہوئی کہ ماہا کی قبر سے نہ ہی سام بھٹے اور نہ ہی اما حاجرہ کو سکون آیا تنگ آ کر اما حاجرہ نماز کے لیے بیٹھ گئی مسلح پر بیٹھی نہ کھاتی نہ پیتی بس اللہ تعالی کے سامنے روتی رہتی اور صبح و شام جو بھی گزرتا اسے آواز دے کر کہتی کہ میری بیٹی کے لیے دعا کرو اس کا عذاب کم ہو جائے اما حاجرہ تو سوک کر کانٹا ہو گئی تھی مگر اسے اپنی بیٹی کا گناہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ تب ہی ایک لڑکی میرے پاس آئی اس نے مجھ سے کہا کہ ماہا نامی لڑکی سے ملنا چاہتی ہے میں نے اسے ساری بات بتاتی تو اس کے چیرے کا رنگ اڑ گیا کہنے لگی مجھے فوراں ماہا کی ماہ کے پاس لے چلو میں اسے لے کر فوراں اما حاجرہ کے پاس آئی تو اس نے اما سے کہا کہ میں تمہیں تمہاری بیٹی کی ساری حقیقت بتاؤں گی لیکن سب سے پہلے تو مجھے اس کے کمرے میں لے چلو اما حاجرہ تو اس اندھے کی مانت تھی جس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت بس دو آنکھیں ہی ہوتی ہیں وہ اسے فوراں اپنی بیٹی کے کمرے میں لے گئی مہا کے کمرے میں جاتے ہی اس لڑکی نے اس کا کمرہ اُلٹ پلٹ کر دیا کچھ نہ ملا تو اس کا بستر اُلٹ دیا نیچے رکھے موبائل فون نے اما حاجرہ کو بھی حیران کر دیا تھا یہ تو ایک سمارٹ فون تھا لڑکی نے سمارٹ فون لے کر کھولا تو اس کا مواد دے کر ہم لوگ بھی حیران رہ گئے تھے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اما حاجرہ کی بیٹی ایسی نکلے گی چند پیسے کمانے کی خاطر اپنے لئے جہنم خریدنے چل پڑی تھی مگر اللہ تعالیٰ تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے اس لڑکی نے بتا دیا کہ مہا صرف خود ہی نہیں بری چیزیں دیکھتی تھی بلکہ وہ لوگوں میں بھی برائی پھلاتی تھی اس نے اگرچہ خود کو تو استعمال نہیں کیا مگر ادھر ادھر ایسا نازیبہ مواد دوسروں کو دکھا کر اپنے لئے قبر میں عذاب خرید لیا یہ مہا کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے موبائل پر کسی قسم کا کوڈ نہیں تھا کیونکہ اس کی ماں کو نظر نہیں آتا تھا تو اسے کوڈ لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی یوں بھی ماں سے چھپ کر موبائل استعمال کرتی رہی اس طرح اس لڑکی نے مہا کے فون سے وہ ساری چیزیں ڈلیٹ کر دیں چنانچہ مہا کی قبر سے سام بھٹ گئے اس کی ماں کے دل کو بھی قرار آ گیا پیارے دوستو اب آپ سوچیں گے کہ آخر اس میں کیا مسلحت ہے یقین مانیے اگر اللہ تعالیٰ نے ماہا پر کرم نہ کیا ہوتا تو اس لڑکی کو ماں کے گھر نہ پہنچاتا یہ تو ماہا کے گناہوں کو صاف کروانے کا ایک بہانہ تھا بس یہی وہ دن تھا جب میں نے قرآن پاک سے اپنا رشتہ پھر سے استوار کر لیا کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ حافظ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کہر میں نہیں آسکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے اور ویسے بھی اس کی ماں نے بہت ساری دعائیں کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کیا تھا کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعاؤں اور صدقے کی وجہ سے اس کی قبر سے عذاب کو ٹال دیا تھا پیارے دوستو حافظ قرآن ہو یا پھر عالم دین ہو اگر وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات کے مطابق گزارتا ہے تابہ ہی دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہوتا ہے اور اگر عالم دین اور حافظ قرآن ہونے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت ساکت ہے اور ناظرین محترم غیر اخلاقی ویڈیوز دیکھنا اور ان کو آگے شیئر کرنا اور پھیلانا آج ہمارے معاشرے کے اندر نوجوان نسل میں بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل فون استعمال نہ کرنے دیں اگر ان کو موبائل فون لے کر دیں تو ان کا دھیان بھی رکھیں اور ان پر گہری نظر بھی رکھیں اور جیسے ہی اولاد جوان ہو ان کی شادی کرتے نہیں چاہیے اور آپ کو سوچنا چاہیے جو کچھ آپ انٹرنیٹ پر شیئر کرتے ہیں وہ تمام لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو بار بار شیئر کرتے رہتے ہیں اور مر جانے کے بعد بھی وہ شیئر ہوتے رہیں گے اور آپ کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بد نگاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں قبر کے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے ہمیں قبر کی اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین